اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ امام کے شاگردیں تو باقی امام امام کے شاگردوں کے شاگردیں یہ دونوں مستقیمن شاگردیں یہ دونوں کہتے ہیں نہ ہم نے دیکھا نہ سنا اتنا مقدس نمازی جتنا کہ جعفر ابن محمد جن کی نماز کی گواہیاں عالم اسلام کے سب سے بڑے امام دیں مسلمانوں کے سب سے بڑے امام جس کی امامت کی جس کے زہد و تقوی کی جس کی عبادت کی گواہی دیں جس کی نمازوں کی گواہی دیں توجہ ہو وہ امام صادق علیہ السلام جب سید شہدہ کی بارگاہ میں آئیں تو فرمائیں کہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز قائمی آپ نے کی ہے اے حسین نماز قائمی آپ نے کی ہے زکاة اداہی آپ نے کی ہے عمر بالمعروف کیا ہی آپ نے ہے نحیہ نلم انکر کیا ہی آپ نے آپ نے بتایا ہے نماز کیسے قائم ہوتی ہے عزیز آنے کے رامی تیروں کے سائے میں نماز پڑھ کے حسین نے بتایا نماز ایسے قائم کی جاتی ہے اگر میں پہنچا پاؤں کہ جناب سید شہدہ فرماتے ہیں کہا کہ مولا نماز کیسے پڑھیں کہ اس طرح سے نماز کو قائم کرنا جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو اسے مراد یہ مادی لحاظنی اللہ جسم نہیں ہے مریع نہیں ہے اللہ نظر نہیں آتا یعنی ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو مشاہدہ کر رہے ہو شہود کی منزل پہ ہو کہ ہاں لقائے پروردگار ہے قرآن کی آیت ہے نا کہ وہ نماز ایسے پڑھتے ہیں یتلقاہم یعنی وہ اللہ سے لقاء اللہ کے اندر آگئے ہیں وہ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں کہ ایسے جیسے پروردگار کو دیکھ رہے ہو مادی آنکھوں سے نہیں ایمان کی آنکھوں سے کہا مولا ایسا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے تو کہا کم از کم اتنا تو تصور کر سکتے ہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے کہا کم از کم ایسی تو نماز پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے کہا اپنی ایمان کو اتنا بلند کر دو کہ محسوس ہوگے خدا کی بارگاہ میں ملاقات کے لئے آئے اب سوچئے کہ نمام حسین علیہ السلام کی نماز کیسی نماز ہوگی اللہ اکبر دشمن دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ حسین کی نماز ایسی نماز تھی کہ دیکھ کے محسوس ہوتا تھا نماز یہی پڑھ رہا ہے دشمن جو سب سے جو مارنے کے لئے قتل کرنے کے لئے آئے وہ کہتے ہیں کہ حسین کی نماز حسین کی نماز تھی آئیں ذرا میں دو چیتے پیش کرنا جاتا ہوں کہ سید شہدہ کے نماز سے مطالب دو بات اگر پیش کر پاؤں کہ کیا انداز ہے جناب سید شہدہ کا جب سب کے سب میدانِ عرفات میں جمع ہو گئے تھے صحابہ رسول تھے تابعین تھے اب سب اپنے طور پر سوچ رہے ہیں کہ ہم سب حاجی ہیں عبادت کرنے آئے ہیں حج کرنے آئے ہیں ہمارے سے بڑا کوئی دنیا میں عبادت گزار نہیں ہے لیکن ایک مرتبہ کسی سید شہدہ نے دعائے عرفہ پڑھنا شروع کی ہر طرف سے لوگ سمٹتے ہوئے آنے لگے کہ یہ کس کی آواز ہے اس کی آواز میں درد بہت ہے محسوس ہوتا ہے اس نے پروردگار کو سمجھ لیا یہ پہچانتا ہے ہر آدمی بیٹھنے لگا سب لوگ جمع ہونے لگے کہ یہ کون ہے کہ یہ نوازہ رسول حسین ابن علیہ ہے اب بہت سے لوگ کہنے لگے ارے کوئی نوازہ رسول ابھی تک زندہ ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کیوں بنو میہ نے اس طرح سے جناب سید شہدہ کو کورنر کر دیا تھا کوئی پہچانتا نہیں تھا واحد امام جن سے ایک حدیث نہیں ہے فقہ پہ یعنی اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اس طرح سے سید شہدہ کو اب سید شہدہ نے کہا کہ دیکھو دس سال تم نے جو چاہا کر لیا اب میری باری ہے اب میں میدان کربلا کی طرف جا رہا ہوں لیکن جانے سے پہلے حج پہ جاؤں گا ماحول ایسا بناوں گا کہ ہر حاجی گواہی دے گا عبادت صرف حسین کو آتی تھی نماز صرف حسین جانتے تھے حج کا طریقہ صرف حسین بتا سکتے تھے جب سب گواہی دینے لگے تو سید شہدہ نے کہا کہ اب میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں تاکہ خانہ خدا کی حرمت پہ مال نہ ہو